تو دوستو آدم پھر سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیس دنیا کی سبھی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کر بستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائے کر دے جہاں دوستو پہلی خرمیں آپ کو ہوتا دے کہ اتر پردیس پولس میں تینات مسلم یوبک اب نہیں رکھا سکیں گے داری اتر پردیس پولس نے داری رکھانے پر لگا دی مسلمانوں کے روک بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی تالیبان کی افغانستان پر کبجے کے بعد موڈی سرکار کی بڑی مسکلیں امران کے منتینے کی اداوا جلد کسمیر پر کرے گا تالیبان حملہ بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی مہاراشت میں بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا مہاراشت میں بھاجبا کے منتری نارائن اور رانے کی گرپتاری کے آدیس ہوئے جاری جن آسرباد ریلی میں کورونا کا کیا تھا اولنگان بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی اندور میں چونڈی بیچنے والے مسلم سخص پر مدھ پردیس پولس نے اُلٹی درج کر دی ایف آئی آر تو بھلکی ہو ویسی کہاں مسلمان ہونا بھارت میں ہے گناہ بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی پچھے منگال کی مکمنتری ممتا بینرڈی نے چناب آیوک سے کیمان کہاں راج میں جلد کرائے اوپ چناب بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی 36 گھر میں کانگریس پارٹی جلد بتلے کی مکمنتری اب نئے مکمنتری ہو سکتے ٹی ایم سنگ دیب بھائیں آپ کو ہوتا ہیں گے دوستو کی جات یہ جڑگنہ کو لے کر بھاجپا کے خلاب پورے بیہار کے نیتا ہوئے ایک جوٹ بیہار کے ایک جوٹ نیتاوں کو دے کر موڈی کی بڑی مسکلے دے دیا آدیس کرائیں گے جات یہ جڑگنہ تو سب ہی قبروں کو آپ کو بتانے والے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اسی بھی بڑتو دوستو اگلی قبر کیوں تو اتر پردیس پولس میں تینات مسلم جوان اب نہیں رکھا سکیں گے داڑی یو پی پولس نے داڑی رکھانے پر لگا دی روک جہاں دوستو آپ کو عدادے یہ بڑی قبر سامنے نکل کرائی دوستو کی اتر پردیس پولس میں تینات مسلم جوان اب یو پی میں ڈیوٹی کے دوران داڑی نہیں رکھا سکیں گے درسلاب کو دانے کی یوگی سرکار اور یوپی پولیس نے مسلمانوں کے داڑی رکھنے پر آج روک لگا دی ہے درسلاب کو دانے کی اترپردیس پولیس کے ڈی جی پی نے ایک آدھے جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یوپی پولیس میں ڈیوٹی کے دوران مسلم زبان داڑی نہیں رکھا سکیں گے بھائیاب کو دانے کی آدھے جاری ہونے کے بعد بھی ایدیا کی ایک تھانے میں تینات مسلم سپاہی نے داڑی رکھی تھی آدھے اس کا پالن نہ کرنے پر سپاہی کو یوپی پولیس کے ڈی جی پی نے نیلمبیت کر دیا اور چار سیٹ اس کے خلاب دائر کر دی نیلمبیت مسلم سپاہی کی اور سے علاباد ہائی کوڈ میں ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی اور علاباد ہائی کوڈ نے اس ماملے پر سنبائی کی اور آج اپنا فیصلہ علاباد ہائی کوڈ نے سنا دیا بھائی آپ کو دادے کی علاباد ہائی کوڈ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پولیس فورس میں داڑی رکھنا سمبیدانک ادھکار نہیں ہے کوڈ نے یوپی پولیس میں داڑی رکھنے پر روک کے خلاب داڑی آجکہ کو خالج کر دیا یعنی یوپی پولیس کے پکش میں ہی علاباد ہائی کوڈ نے فیصلہ سنایا ہے اور سپاہی کی بات نہیں سنی ہے یعنی اب اتر پردیس میں ڈوٹی پر تینات مسلم جوان داڑی نہیں رکھا سکیں گے یہ روک لگا دیا آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستو اگلی خبر کیوں اور تو افغانستان کے بعد اب قسمیر پر حملہ کر سکتا ہے تالیبان مود یمشاک کی بڑی مسکلے جہاں دوستو آپ کو دادیں یہ بڑی خبر تھا ہم نے نکل کر آئی دوستو کی افغانستان پر تالیبان نے کبجہ کلیا ہے جس کے بعد اب قسمیر پر بھی سنکٹ کے بادل من رانے لگے ہیں اور مودی سرکار کی مسکلے بڑھنا سروع ہو گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی عمران سرکار کے منتی نے ایک سنسلی کھیج داوکیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تالیبان پاکستان کے ساتھ ہے تالیبان آئیں گے اور قسمیر کو جیت کر اسے پاکستان کو دیں گے بھائیان کو دادے کی عرصات سکھ پاکستان کے منتی کا یہ ویان بول ٹی وی پر آیا ہے جس کے بعد بھارت کی مسکلے بڑھ گئی ہیں بھائیان کو دادے کی عرصات سکھ نے کہا ہے کہ عمران سرکار بننے کے بعد پاکستان کا مانوڑا تالیبان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انساء اللہ ہمیں قسمیر فتح کر کے وحید دیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو بہی پاکستان کے منتی نے کائی کی بھارت کے ٹکڑے ہوں گے اور جمہو قسمیر کو تالیبان جیت کر پاکستان کے قبضے میں دیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو موڈی سرکار ایک بار پھر سے گھرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اسی بیٹ بڑھ تو دوستو اگلی خبر کے اور تو مہاراشت میں بیجے پی کو جن آشرباد ریلی نکالنا پڑا بھاری مہاریت پولیس نے بھاتپا نیتا کی گربداری کے آدیس کیجاری یا دوستو آپ کو داننے کی مہاراشت میں بھاتپا کو جن آشرباد یاترہ نکالنا بھاری پڑ گیا ہے وہیں آپ کو دانے کی کورونا نیاموں کے اولنگن کے آروپ میں بھاجپا کے منطری نارائن رانے کی گربداری کے مہاراش پولیس نے آدیج دے دیا ہے دراصل آپ کو دانے کی مہاراش پولیس نے جن آصرباد ریلی میں کورونا نیاموں کا اولنگن کا بیجی پی منطری پر آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جن آصرباد ریلی سے پورے پردیس میں کورونا فیلا رہے ہیں اس لیے ان پر ایفیت درج کر کے انہیں جیل میں ڈالنا ہوگا تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی بڑا جھٹکا لگا ہے بھاجپا کے منطری کبھی بھی گربدار ہو سکتے ہیں اسی وید بٹ دوستو اگلی کوروٹ تو ان دور میں چوڑی بیچنے والے مسلم سخص پر اولٹی پولیس نے درج کری ایف آی آر تو بھڑکے اوویسی جہاں دوستو آپ کو دادیں کہ مدب دیس کی ویف سائک راجدھانی ان دور میں چوڑی بیچنے والے ایک مسلم سخص کو کتی طور پر مجھب کی ویے سے پیٹا گیا اور دھمکی دی گئی کی چوڑی بیچنے ہندو علاقے میں نہ آیا کریں بعد میں ماملے میں اب نیا موڑ آ گیا ہے پولیس نے چوڑی بیچنے والے یوبک تسلیم پر ہی اولٹی ایف آی آر درج کر لی ہے اور نو گمبی دھاراؤں میں کیس درج کیا ہے یوبک پر فرجی پہچان پتر اور ناوالک بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا ہے وہیں الف سنگھک آیوگ نے اس ماملے میں اندور کے کلیکٹر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اب پولیس نے تسلیم کے خلاف ہی اف آی آر درج کر لی ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ ایم پی کے گرہ منتری بھی کھل کر اب رادیوں کے لیے بہانے بنا رہے ہیں تو کس طرح سے جس سکس کی پٹائی ہوئی ہندو نے جس سکس کی پٹائی کی اب اسی پر ایف آی آر پولیس نے درج کی ہے تو کس طرح سے لوگ تندر کا حنن بھاچپا راجیوں میں ہو رہا ہے اسی وید برطے دوستو اگلی خبر کے اور تو پچھ مانگال کی مکمنتری ممتاب اینرڈی نے چناب آیوک سے کی مانگ راج میں کرائے جائیں اوپ چناب کورونا ہے پوری طرح کنٹرول جہاں دوستو آپ کو دادے کی پچھ مانگال کی مکمنتری ممتاب اینرڈی نے چناب آیوک سے مانگ کی کہ راج میں اوپ چناب کا اعلان کرنا چاہیے کیونکہ راج میں کورونا کی استثیتی اب پوری طرح سے کنٹرول میں ہے ممتاب اینرڈی نے آگے کہا ہے کہ لوگ کو بوٹ ڈالنے اور ویدان سوا کے لیے چنے جانے کا ادھکار ہے ہمیں لوگوں کے لوگ تانترک ادھکاروں میں کٹوٹی نہیں کرنی چاہیے ممتاب اینرڈی کو ویدان سوا چناب میں بی جی پی کے امید بار سبیندی ادھکاری نے ہرا دیا تھا جس کے بعد اب جو ہے سمبیدان کے انصار چھ مہینے کے اندر ممتاب اینرڈی کو کہیں سے ویدائک بننا ہے اگر ممتاب اینرڈی کہیں سے چھ مہینے کے اندر ویدائک نہیں بنی تو وہیں مکمنتی پس سے اس بہ دیں گی اور وہیں مکمنتی نہیں رہ سکتی اسی کو لے کر چناب آئے ایک سے ممتاب اینرڈی نے مانگ کیا کہ چناب جلدی سے کرائے جائے بنگال میں اسی بید بٹو دوستو اگلی خبر کیوں تو چھتیس گڑھ میں بدلے گا ممتاب اینرڈی رہول گانڈی کر سکتے ہیں نئے چہرے کا اعلان جہاں دوستو آپ کو دادیں کہ چھتیس گڑھ میں جلدی ممتاب اینرڈی کانگریز پارٹی بدل سکتی ہے دراصل آپ کو دادیں کہ اسی کو لے کر کانگریز پارٹی ہائی کمان نے سی ایم بھوپیز بگیل اور منتری ٹی ایس سینگھ کو دلی طلب کیا ہے اور دونوں ہی نیتا منگلبار کو دلی رہول گانڈی اور شونیا گانڈی سے ملی ہیں دراصل آپ کو دادیں کہ جب چھتیس گڑھ میں کانگریز پارٹی نے جیت حاصل کیتی تو ممتاب اینرڈی چہرے کے دو دعوی دار تھے جس میں اسے ایک بھوپیز بگیل اور دوسرے ٹی ایس سینگھ دیب مہی آپ کو دادیں کہ اس سمیں بھوپیز بگیل کو کانگریز پارٹی نے چھتیس گڑھ کا ممتاب اینرڈی بنا دیا تھا اور بات تہہ ہوئی تھی کہ دھائی سال بھوپیز بگیل چھتیس گڑھ کے مکمنتی رہیں گے اور دھائی سال ٹی ایس سینگھ دیب رہیں گے مہی آپ کو دادیں کہ دھائی سال ہونے کے بعد اب چھتیس گڑھ میں مکمنتی بدلنے کا کانگریز پارٹی نے من منا لیا ہے اور اب بھوپیز بگیل سے ستاکی چاوی چھینکا ٹی ایم سی سینگھ کو دے سکتی ہے کانگریز پارٹی اسی بیچ کبر تام نے نکل کر آئی دوستو کی چھتیس گڑھ میں مکمنتری بدلے گا اسی بیچ بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو ممی میں اس بار نہیں ہوگا دہی ہانڈی کا اصاب ویجے پی نیتا نے سرکار کا فیصلہ ماننے سے کیا انکار جہاں دوستو آپ کو دادیں کہ ممی سمیت مہاراشت میں اس سال بھی دہی ہانڈی اصاب نہیں ہوگا کرونا کے خطرے کو دیکھ لوئے مکمنتری ادبت تھاکرے نے دہی ہانڈی کے آئی جن کی منجوری نہیں دی حالانکہ ویجے پی نیتا رام قدم کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر حال میں دہی ہانڈی اصاب کا آئی جن کریں گے بھائی آپ کو دادیں کہ سیم نے انکار کیا ہے کہ کورونا وارس دیس میں فیل آئے اور مہاراشت میں بھی کورونا وارس کے معاملے لگاتار بڑھنے ہیں کورونا وارس کے معاملوں کو دیکھت ہوئے ہم نے دہی ہانڈی پر روک لگائی ہے لیکن ویجے پی نیتا نے اس فینسلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ویجے پی نیتا نے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں دہی ہانڈی اس سب منع کر رہیں گے تو کس طرح سے بھاچبا کے نیتا موڈی کے مو چڑھ ہو گئے ہیں اور کس طرح سے سرکار کا ہی فینسلہ ماننے سے انکار کریں اگر ایسا ہی کوئی بیان مسلم یوبک دے دیتا تو اب تک ویجے پی اس پر اینسلہ آ کر جیل میں ڈال دیتی لیکن ویجے پی کے منتری اور نیتا ایسا بیان دیتے ہیں تو ان پر کوئی کاربائی نہیں کی جاتی ہے آپ کی کیا رہا ہے اس قبر ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی وید برطو دوستو اگلی خبر کی اور تو جات یہ جلگنہ کو لے کر پورے بیہار کے لوگ ہوئے ایک موڈی کو لگا جھٹگا جہ دوستو آپ کو دادی یہ بڑی خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی بیہار میں ایک دوسرے کے گھر گھرو دی رہے مکمنتی نیتی سکمار اور راشتی جنتا دل کے نیتا تیجسوی یادب راشتی اس طرح پر جاتی گت جلگنہ کے مسئلے پر ایک جھٹے ہیں وہیہ آپ کو دادے کی پورا بیہار بیجے پی کے خلاب جات یہ جلگنہ پر ایک ہو گیا ہے جس کے بعد بھاجپا کی مسئلے بڑھ گئی ہیں اور بھاجپا میں بیہار میں تیار نہیں ہے اس بیچ خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی تیجسوی یادب نیتی سکمار سہید بیہار کے سبی بیپکشی دل ایک جو ٹھوکر دلی پردھان منتی موڈی سے ملنے پہنچے اور ان کی سبی کی ایک جڑتہ دیکھ کر پردھان منتی موڈی گھبر آگے اور انہوں نے تتکال آدیج دے دیا کہ ہم جاتی جنگنہ کرانے کے لیے تیار ہیں تو پورا بیہار اب ایک ہو گیا ہے پی جے پی کے خلاف اور جاتی جنگنہ نیتی سکمار کرا کر رہیں گے یہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اسی بیچ بڑھتے دوستو اگلی خبر کیوں اور تو یوگی کے خلاف چناب لڑنے کا اعلان کرنے والے امیتاک تھاکون نے یوپی ڈی ڈی پی کو لکھا خط کہا 28 کو عیدہ 29 کو جاموہ گورک پورجیاں دوستو آپ کو دا دیں کہ 21 اگست کو ہاؤس آریشٹ مکمنتری یوگی عدیتناک کے خلاف یوپی ویدان سبا چناب 22 کا لڑنے کا اعلان کرنے والے پورپ آئی پی ایس ادھکاری امیتاک تھاکون نے اب اتر پر دیس کے ڈی ڈی پی کو خط لکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس خط میں 28 اگست کو بہے آیدہ جائیں گے اور 29 اگست کو گورک پور میں بہے کارکرم میں سامل ہوں گے اور اسی دن لوٹ آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اتر پر دیس پولی جیسے ہی میں کوئی کارکرم میں جاتا ہوں تو مجھے گھر پر ہی آریشٹ کر لیتی اور مجھے بہار جانے نہیں دیا جاتا ہے اس لیے میں پہلے ہی ڈی 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 پی کو خط لکھ رہا ہوں اور انہیں آگا کر آ رہا ہوں کہ مجھے نہ روکا جائے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو جانتے ہیں مگر میں دورانا نہیں چاہتا میں نے یہ بھی دیکھ